تعلیم جو ہے تربیت کے بغیر بیکار ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کے عمل کو لے کر چلیں انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج ملیں گے ناظرین آج کے ہمارے مہمان ہیں پرنسپل شبیر احمد فاروقی صاحب جو رفیود دین فقی آئی سکول بھیونڈی کے پرنسپل ہیں اور آج ہم ان سے تعلیم و تربیت اور اس سلسلے کے مسائل جو ہمارے سماج کو درپیس ہیں ان سے گفتگو کریں گے خاص طور پر لڑکوں کے تعلیم کے تعلق سے کہ لڑکے تعلیم میں لڑکیوں سے پچھڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں ضروری ہے اور اس سلسلے میں جناب شبیر احمد فاروقی صاحب اور ان کے ٹیم ان کے رفقہ کیا کام کر رہے ہیں یہ ان سے دریافت کریں گے تو لیجئے شبیر احمد فاروقی صاحب سے ملاقع شبیر فاروقی صاحب یہ ایک مسئلہ بہت دنوں سے جو ماہرین تعلیم ہیں ان کے سامنے بھی ہے پیرنٹس کے سامنے بھی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے بھی ہے کہ تعلیم کے میدان میں لڑکے پچھڑتے جا رہے ہیں اور لڑکیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں لڑکوں کا ڈراب آؤٹ ریشو بڑھتا جا رہا ہے اور لڑکیاں پڑھ لکھ کر آلہ عوضوں پر پہنچ رہی ہیں تو کیا وجہ آپ تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے آپ کا ایڈ ماسٹری کا بھی اور مولنی کا بھی تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی دیکھئے سوال بڑا اہم ہے آپ کا اور بہت اچھا سوال ہے اور میں اس لیے بھی اس سوال سے کچھ حد تک یعنی خوش ہوا ہوں کیونکہ اس میں وہ موضوعات آنے والے ہیں جن پر ہمارا اسکول اور بحیثیت سربراہ ادارہ میں خود کام کر رہا ہوں بہت اہم بات ہے کہ لڑکیوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور نتائج ان کے بہتر ہوتے ہیں اور لڑکوں کے نتائج جو ہے یوں ہی سے ہوتے ہیں جو یعنی فکر کی بات ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی دیکھیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے مزاج میں بہت فطری طور پر کچھ فرق ہوتا ہے اب وہ فرق کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ بھئی لڑکیاں جو ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہیں بہت حساس ہوتی ہیں کسی چیز کو بہت ذمہ داری کے ساتھ میں جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے اور جو ہدایت ان کو دی جاتی ہے جو تربیت ان کی کی جاتی ہے اس کے تعلق سے بہت ذمہ دار ہوتی ہیں اور اس لیے جب پڑھائی کا معاملہ آتا ہے کہ ان کو ایک تو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ شوق کے ساتھ ساتھ ان پر جو نگرانی ہے ان کے والدین کی اساتذہ کی اس کو بہت سینسیریٹی کے ساتھ میں وہ لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے نتائج الحمدللہ بہتر ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ مستقبل کے لیے ایک بہت اچھی بات بھی ہے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن آپ سکے کا دوسرا رخ دیکھیں تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے سوال میں کہ لڑکوں کے ریزرٹس ویسے نہیں ہیں لڑکوں کی نتائج بڑے مایوس کون ہے یہ بڑی فکر کی بات ہے اس میں ان کے مزاج کا یقینی طور پر بڑا دخل ہے کہ لڑکوں کا مزاج اتنا سینسیریٹی سے لینے والا نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر زیادہ نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ساتھی ساتھ ان کو زیادہ پوچھتا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے جو لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ہمارے گھروں میں ماحول ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہیں چار دیواری میں ہوتی ہیں سکول یا کالیج سے آنے کے بعد میں ان کے اوپر نگرانی ہے کہ وہ کہیں پر پوچھے بغیر اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتی ہیں والدین ان کے اوپر زیادہ نگرانی رکھتے ہیں اور لڑکے جو ہیں پہلے ہی مزاج میں ان کے لاؤبالی پن ہے بے فکر ہوتے ہیں تھوڑے ان کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ کہیں جو ایک جگہ بیٹھ نہیں سکیں گے یہ سب چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریاں ہمارے معاشرے میں ایسی آگئی ہیں کہ جب لڑکیوں کے تعلق سے ہم جتنے ذمہ دار ہوتے ہیں بحیثیت والدین تو لڑکوں کے تعلق سے اتنے ذمہ داری کا معاملہ ہم نہیں رکھ پاتے ہیں یہ بات ہے کہ سمجھ لیں ایک لڑکی اسکول سے آنے میں اگر دس منٹ تاخیر ہو جائے اس کو تو کیا ہوتا ہے کہ بھی فکر ہو جاتی ہے کیوں نہیں آئی کہاں ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا لیکن ایک لڑکا جب تاخیر سے اسکول سے گھر پہنچ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ قطعی بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہوگا کہ بھی تم کہاں تھے اتنی دیر تم نے کہاں وقت اپنا صرف کیا کس طرح سے وہ وقت گزارا تمہارے دوست کون ہیں جس طرح سے ہم لڑکی کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں پوچھتاچ کرتے ہیں اس انداز میں لڑکے کے معاملات کی نگرانی نہیں کر پاتے ہیں یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اس پر exceptions ہر جگہ پر ہیں لیکن زیادہ تر گھروں میں جہاں پر لڑکے ہیں اس طرح کے معاملات ان کے تعلق سے والدین کے ہیں جو فکر کا باعث ہیں اور یہ ایک تو مزاج الگ دوسرا یہ کہ وہ اس طریقے کا جو معاملات والدین کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے جو کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے اپنے وقت کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ان کے جو صحبت ہے ان کا ساتھ ہے ان کی دوستی ہے وہ کن لوگوں سے ہے اس کے اوپر ان کی نگرانی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کے ایجوکیشنل پروگریس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ تعلیم کے معاملے میں پچھڑ رہے ہیں دروپ آؤٹس دروپ آؤٹس کا معاملہ جو ہے اس میں یہ جو میں نے باتیں بتائی وہ تو ہے ہی کہ ایک تو تعلیم میں وہ پچھڑ جاتے ہیں لیکن اس میں والد ان کا بھی بڑا رول ہے میں نے جو اپنے مشاہدے میں اتنے ایک طویل تدریسی تجربے کے دوران پایا میں پہلے لڑکیوں کے ادارے میں پڑھاتا رہا پھر بعد میں جب میں بحیسیت سربرا مجھ کو ذمہ داری دی گئی تو اس اسکول میں مجھے ہیڈ کے طور پر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تو میرے پاس دونوں جگہ کا تجربہ ہے اور یہ میں اسی تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ لڑکوں کے تعلق سے کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں خود آگے بڑھتی ہیں اور لڑکے جو ہے تھوڑا ایڈوکیشنل بہت کم لڑکے جو ہے اچھا کر پاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ یوں ہی سا ان کا پرفارمانس ان کی تعلیمی کارکردگی ہوتی ہے تو لڑکے جو ہے جب نہیں بہتر کر پاتے تو والدین یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ابھی ان کے تعلق سے کوئی دوسرا فیصلہ لے لیا جائے پھر اس کے علاوہ معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر لوگوں کے بلکہ اس کو آپ یوں کہیں کہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے پیرنٹس ہیں وہ معاشی طور پر چیلنج ہے یعنی ان کے حالات بہت خراب ہیں گھر بڑے فیمیلی بڑی گھر چھوٹے ذمہ داریاں زیادہ اور اسی صورت میں جو ہے وہ معاملات جب پریشان کن ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور پھر پڑھائی میں بھی دلچسپ بھی نہیں لیتا ہے بہت کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیا جائے اور کام پہ لگانے کے بعد میں کہیں پر وہ دکان میں کسی کپڑے کی دکان میں کسی گیراج پہ کسی جگہ پر وہ چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے تعلیم سے اور دور ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے تعلیم کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں لیکن بولتے ہیں کہ تم کام سیکھ لو اور ساتھ میں کام کو کرتے ہیں لیکن اس کا بھی نتیجہ ڈراؤپ آؤٹ ہوتا ہے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں جب بچہ کام پر جانے لگتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پیسے وہاں ملنے لگتا ہے اور جب وہ پیسے لاکر دیتا ہے جیسے ایک سمجھ لے پندرہ سو روپی اس کو ملے تو اس نے بارہ سو روپی یا ہزار روپی گھر پر دیا ہے پانچ سو روپی بچتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو تو فائدہ ہو رہا ہے یعنی میرے پاس پھر بھی گھر بھی چلا رہا ہوں یا اس میں مدد بھی کر رہا ہوں اور کچھ پیسے میرے پاس بھی بچ رہے ہیں تو یہ سوچ کر وہ کیا کرتا ہے اور زیادہ تعلیم کے تعلق سے جو اس کی لاپروائی برتنے لگتا ہے یا نہیں آتا ہے اور والدین کچھ حد تک اس کے تعلق سے نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں کمارا ہے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے کام بھی کچھ سیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ایڈکیشنل پرفارمنس پہ اس کی تعلیمی کردگی پہ اس بچے کی منفی طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈراؤپ آؤٹ آخر کار ہو جاتا ہے ڈراؤپ آؤٹ کا ریشو اسی لیے لڑکوں کا بہت زیادہ ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں ایک اور وجہ بھی میں جس کا ذکر کروں گا کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر بیٹھیں ہماری کمیونٹی میں ہمارے معاشرے میں کہ جو ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے بھئی ہمارے ہاں کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جو بس یوں ہی ہیں کیونکہ ابھی آپ پڑھ کے کیا کرو گے تو یہ جو چھوٹی عمر سے ان کے ذہن میں باتیں جو ہے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو پھر اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نویں میں یا آٹھویں پہنچ کر یہ سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکوں گا اور کچھ اگر وہ دسویں تک پہنچ بھی جاتا ہے یا پاس بھی کر لیتا ہے کسی طرح سے اسے سی امتحان تو اس کے بعد ڈراؤ پولڈ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی راستے تو کھلے ہیں نہیں میں کیا کروں گا آگے جا کر کیونکہ یہاں تو بہت بڑا جو ہے میدان نکھائی دیتا ہے اور بہت بڑی دور لگی ہوئی ہے اس میں میرے ماں جی حالات جو ہے ایسے نہیں ہے کہ میں آگے اب بڑھ پاؤں اور یقین طور پہ آگے کی تعلیم میں بھی مانتا ہوں کہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے لیکن کیا یہ سارے مشکلات جو ہے یہ سارے چیلنجز جو آ رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لڑکوں کو پیچھے رہ جانا چاہیے یہ میرا اپنا سوال ہے نہیں رہنا چاہیے تو والدین کو کہیں نہ کہیں لڑکوں کے تعلق سے اتنا ہی ذمہ دار بننے کی کوشش کرنا چاہیے جتنا ذمہ دار وہ لڑکیوں کے تعلق سے ہوتی ہیں لڑکوں کو بھی اتنا ہی فکر مند اور ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈراؤپ آؤٹ کے ریشو کو کم کرنے میں معاوین ثابت ہوں گی انشاءاللہ اگر کی جائے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کا اس سلسلے میں کیا کام ہے میں ایک لڑکوں کے اسکول کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات بورے احتساب کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ ہم نے بچوں کی موٹیویشن کے لیے ان کی درغیب اور تحریک کے لیے کہ آپ کے لیے راستے بند نہیں ہیں بس یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک بات بتائیں کوئی بچہ میرے پاس میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے میں اس سے اگر پوچھتا ہوں کہ بیٹا تمہارا اسے سی امتحان میں کتنا نتیجہ آیا تو وہ مجھے جب یہ کہتا ہے کہ میرا یا تو اکتالیس فیصد آیا یہ اٹالیس فیصد آیا یا اککاون فیصد آیا تو کیا اس کو کہیں پر آج اتنے مقابلہ آ رہی کے دور میں کوئی ایڈمیشن ملے گا کہ کسی جنئر کالج میں جہاں پر آ رہے ہیں یعنی نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی فائی تک اسی طرح سے جہاں پر پرسنٹیج کی ایک دور لگی ہوئی ہے ایک ہور لگی ہے آگے بڑھنے کی اس دور میں جب لڑکے چالیس پائیتالیس پچپن یہاں تک ساڑ پرسنٹ بھی لے کر آتے ہیں تو کیا کیا ان کے تعلق سے کوئی جیسے آگے بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے تو اس لیے بھی لڑکوں کی ترغیب بہت ضروری ہے ان کو تحریک دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بھی جس طرح سے لڑکیاں محنت کرتی ہیں یا جس طرح سے کچھ دیگر لڑکیں محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں ویسے آپ بھی محنت کریں تاکہ آپ کا پرسنٹیج بھی اچھا ہو کیونکہ دیکھیں پرسنٹیج کی بنیاد پر ہی کوئی آگے کی تعلیم ہو سکتی ہے وہیں سے انسان کو تحریک ملتی ہے دوسرے یہ دوران ایک خیال ایسا آیا کہ میرے میری معلومات میں یعنی کچھ مشاہدات اس طرح کے ہیں کہ بچیاں جو ہیں ان کو پیرنٹس اس طرح سے ان کی تریبت کرتے ہیں کہ اس کی مطلب اس طرح کی تعلیم اس کو مل جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے کبھی خدا نہ خواستہ شوہر کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تو وہ مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہوگی یا ہنر مند ہوگی تو وہ کچھ کر کے اپنا آگے کا کاروبار کر سکتی ہے اور لڑکے کے ساتھ وہ اس طرح کا ایک یہ رکھتے ہیں ایک توقع رکھتے ہیں کہ جیسے پہلے پاورلوم کے کاروبار شہر میں بہت تھے تو بیٹا پڑھلک کے کیا کرے گا یہ کارخانہ ہے اڑتہ علی جوڑی علوم کا یہی تجھ کو سوالنا ہے تو اس طرح کی جو ایک فیلنگ تھی اس نے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں لڑکیوں کو عالی تعلیم کی طرف رغبت یا پیرنٹس کا ایک موٹیویشن ان کو کہ بھئی نہیں تو وہ اچھا پڑھ لے گی تو اچھا رشتہ بھی ملے گا اور اس کے بعد تو اپنے پیروں پر کھڑی رہی تو یہ بھی ایک جواز ہے اس کا لیکن جواز یقینی طور پر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہاں ہے میں اس کو مانتا بھی ہوں کہ ماضی میں رہا ہے اس شہر کے تعلق سے ہمارے اس بھیونڈی شہر کے تعلق سے ہم اس بات کو جسٹیفائے بہت حد تک کر سکتے ہیں کہ ماضی میں ایسا رہا ہے ہم یہاں پر جن بات کر رہے ہیں تو اب چونکہ ایسا ہے کہ پہلے تعلیم میں وہ لڑکے اس وجہ سے پچھڑ گئے ہوں گے وہ صحیح ہے لیکن آج وہی پیرنٹ جو تعلیم پچھڑ گئے ان کو آج یہ مہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ تعلیم حاصل لڑکوں کو بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا لڑکیاں پڑ رہی ہیں یہ آج سب قبول کرنے لگے ہیں یہ تعلیمی تحریک جو ہے کئی برسوں سے چل رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر اور وہ اس لیے کوشش یہ بھی کر رہے ہیں تو کچھ اچھے یعنی جن کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں معاشی حالات جن کے بہت اچھے ہیں کارخانہ ہیں جن کے لیے کوئی ایسی پریشانیاں نہیں ہیں تو ان کے ہاں پر لڑکے آج ان کے ہاں بھی پڑھنے کے لیے کوشش جاری ہے الحمدللہ یہ ہم لڑکوں کے مزاج کی یا ان کی لا پروائی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنے لا پروائی کی وہاں بھی ایسی معاملہ ہو سکتا ہے کچھ لڑکوں کا کہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ فکر کی بات ہے اسی طرح سے ہم زیادہ جو ہمارا کونسنٹریشن ہے ہماری توجہ جو اس پر ہے کہ جو پریشان حال طبقہ ہے غریب لوگ ہیں مزدور پیشا لوگ ہیں اگر ان کے بچے نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے یعنی ان کے پاس میں پھر وہی ہوگا کہ اگر ان کے والد لوم میں مزدوری کر رہے ہیں لوم چلا رہے ہیں تو اس بچے کو بھی لا محالہ کل پھر سے وہیں پر جا کر کھڑے ہونا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی سماج کا ایک ذمہ دار فرد جو ہے وہ ایسا نہیں چاہے گا کہ بچے وہ پھر سے وہاں پر چلے جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں اور یہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سوچنا اور اس کے لیے کام کرنا میں صرف یہ بھی نہیں سوچتا ہوں کہ ہم بات کریں تقریر سے بھی بہت زیادہ اثرات نہیں دکھائی دیتے ہیں یہ بات میں مانتا ہوں لیکن اسکولیں اسلزلے میں کیا کر سکتے آپ بتائیں ترغیب اور تحریک کا کام ہم جو ہے اگر ہیڈ ماسٹر سٹیچرز کر رہے ہیں اسکولوں میں جانتا ہوں بہت سارے سکول میں میں صرف اپنی تعلق سے ہی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بہت سارے جیگے پر ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا وہ کسی کو جو ہے آگے کی تعلیم کے لیے خود فرام کر دیں گے خاص طور سے ان بچوں کے لیے جن کا پرسنٹیج جو ہے وہ اکتالیس آیا سینٹالیس پرسنٹ آیا کیا ان کے لیے وہ کوئی کرے گا کہیں سے لا کے ان کو پیسہ دیا جائے گا کہ تم آگے پڑ کام مدد کس کے لیے ہوتی ہے میں ہمیشہ اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بیٹا تمہارے لیے ٹھیک ہے تمہارے معاشی حالہ چیلنجنگ ہے بہت پریشان حال تمہاری فیملی ہے والد کمانے والے ہیں یا بڑے بھائی کمار ہیں گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں لیکن تم ہمت مدھارو تمہارے لیے مدد کے راستے کھل سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے بڑے ایسے انجیوز ہیں غیر جو ہے وہ سرکاری تنظیم ہمارے مسلمان لوگوں کی ہیں جو آپ کو مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گی لیکن آپ مجھ کو میرا پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایک قاون فیصد والے کو دینے کے لیے آگے بڑھیں گے جب ان کے پاس ایک انو فیصد والوں کو مدد کے لیے جو ہے وہ لڑکیوں کو مدد کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے تو اس لیے بچوں کو آگے بڑھنا پڑے گا خود پڑھائی میں دلچسپی لینا پڑے گا تو بہت سارے لوگ اسے سامنے آئیں گے جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے یہاں پر میرے پاس میں لڑکا بھی آیا اور لڑکی بھی آئی جو اس طرح کے حالات تھے کہ بھئی سر ہم پڑھنا چاہتے ہیں سر اور میں خود بھی جانتا ہوں کیونکہ میں نے وہ دونوں بہن بھائی ہے اور میں نے ان کو یہاں پر اس بچے کو دیکھا اس کی بہن کو بہت قریب سے یہاں پر دیکھا اسکول میں تو یہ جو ان کے والد جب آ کر ملے کہ آگے پڑھانا چاہتے ہیں رحمانی 30 میں ہو گیا ہے رحمانی 30 کے بعد وہاں سے کلیر ہوا ہے لیکن اب جو کالیج مل رہا ہے ایم بی بی ایس کے لیے وہ کالیج میں فیس کچھ ہے اور وہ بھی نہیں یادہ کرنے کی ہماری پوزیشن ہے کیونکہ نیٹ میں اس نے اچھا پرسنٹیج لائیا ہے لڑکی نے اور لڑکے کا رحمانی 30 میں ہوا ہے ہیدراباد کے بیچ میں لیکن وہ پریشان ہے کیونکہ وہاں بھی بہرحال ان کو کچھ پے کرنا ہے اتنی بھی رقم ان کے پاس میں نہیں ہے تو وہ تو ہم نے کر کے دے دی ہمارے اساتے دانے وہ بچے کی فیس لیکن بچے کے تعلق سے جو بڑی فیس تھی اس کے لیے ہم نے ان کو ایک ممبئی کے ایک انجیو کے پاس میں بھیجا یہاں سے فون کیا ایک بڑی شخصیت کو تعلیمی تحریک چلانے والی ان کو کہا انہوں نے بولا کہ میرے پاس بھیجو میں ابھی اس کا میٹر ارجنٹلی حل کرتا ہوں اور انہوں نے اس کو وعدے کے مطابق حل کیا اس کو مدد کی اور ایسے میں ایک نہیں ایسے دس اسٹورنٹس کی بات کرتا ہوں جن کو الگ الگ کورسے میں مدد دلوائی گئی لیکن یہ کن بچوں کے لیے ہوا جو اچھے جن کا پرفارمنس اچھا تھا جن کے تعلق سے مستقبل کے معاملات جو ہے وہ اچھے ہونے کی امید ہے آپ یہ کہیں گے کہ 49% والے کو کوئی بڑی سی مدد دلا دیں تاکہ وہ کچھ کاروار تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کو تعلیمی طور پر اپنے آپ کو بہتر ثابت کر تو بہت سارے ہاتھ آپ کو مدد کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا حوصلے کے ساتھ کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی یہ لڑکوں کے تعلق سے کچھ ہمارے کام ہے جو کارنا چاہیے بہت اہم بات آپ نے کی سبی فاروقی صاحب ایک بہت دنوں سے ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا کی مطلب وہ تمنا تھی کہ ایسا سننے میں آیا کہ آپ اپنی تدریسی ایکٹیوٹیز کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے مطلب ان کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ان کی تربیت کہ سلسلے میں بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ بچہ اگر اپسنٹ ہے تو آپ کے اساتیزہ سے فون جاتا ہے ان کے گھروں میں اور بچوں کے مطلب ایسے کچھ سپورٹ ہے گارڈن ہے اور بھی جگہیں جو بچے اسکول بنگ کر کے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کا کوئی نیٹورک بھی اس طرح کا ما شہرلہ ہے جو ان کی اطلاع آپ تک پہنچاتا ہے تو اس سلسلے میں مختصر ہمارے کارین کے لئے بتائیں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کے تعلق سے ما شہرلہ شہر میں چرچہ بھی ہے دیکھئے بہت سارے پروجیکس ہمارے ادارے کے در یہ چلائے جا رہے ہیں لڑکوں کی خصوصیوں کے یہ لڑکوں کی تعلیم کا ادارہ ہے اور اس میں ہم چونکہ مسائل پر بات کرتے ہیں تو مسائل پر بات کر کے کہ بھئی if you are not a part of a solution then you are the problem اگر آپ مسائل کو حل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر آپ خود ایک مسئلہ ہیں تو اس لئے مسئلے کو حل کریں شور کر کے مسائل پر کہ بھئی یہ ایسا ہو رہا ہے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے تو ہم نے میری اپنی ایک پولیسی ہے میں نے اپنی ایک ٹیم تیار کی ہے جس میں ہم نے بچوں کے اوپر خصوصا لڑکوں پر جو کام ہونا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ یہ معاملات ہیں اسکول جس کا آپ نے ذکر کیا اسکول بنک کرنے والا معاملہ یہ بہت ویسے بہت پرانی عادت ہیں بچہ اسکول میں دلچسپی نہیں لیتا ہے اور مشکل سمجھتا ہے اسکول تو وہ اپنا چلا جاتا ہے صبح کا اسکول ہے ہمارا پہنے ساتھ بجے اسکول شروع ہونا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو بھیج آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں ہے اس لیے وہ آرام کرتے ہیں بچہ یہ سوچتا ہے کہ کون پیرنٹ ان کے پیشے آرہے دیکھنے کو تو وہ اپنا اسکول آنے کی بجائے کہیں اور چلا جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ کوئی بچہ اگر اسکول آنے کی بجائے کہیں اور جائے تو کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پانی کی جگہ پر جا کے بیٹھے تالا پر کسی ندی کے کنارے اور تہرنے کی کوشش میں یا ایسے کوئی معاملات میں خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو جائے اس کے علاوہ وہ سلک پر چل رہا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی غلط جگہ پر خدا نخواستہ پکڑا جائے اور پلیس کے معاملات میں اس کی انکوائری شروع ہو جائے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس تعلق سے پیرنٹس کو یقینی طور پر بیدار ہو نا چاہیے جیسے زیادہ تر پیرنٹس اس تعلق سے بیداری کا ثبوت دیتے ہیں اور بچوں پر ان کی ہدایت دیتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں لیکن جو نہیں کرتے ہیں اور اس تعلق سے تھوڑا لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بچے چلے جاتے ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پہلے پیرنٹ میں چند ٹیچر جو ہے ان کا پیرنٹ نہیں ہوتا ہے ہم نے یہ کہ آپ اضافی ذمہ داری لے اور جائیں اپنی بائک سے آپ کے پاس میں آپ جائیں ایک راؤن لگائیں ایک علاقے میں تو دو دو ٹیچر کو ایک بائک جو ان کی ہوتی ہے ان کے خرش سے جاتے ہیں اور ایک راؤن اپ کرتے ہیں ان علاقوں میں جہاں عموماً بچے پائے جاتے ہیں اور ان سڑکوں پر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پر ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے طریقہ وہی ہے کانسلنگ کرنے کا ان کو بولتے ہیں اب ہمیشہ سمجھا جاتا ہے لکھ کر لیا جاتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا بچہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اپنایا نہیں جا سکتا اس کا بھی حل ڈھونڈا ہم نے ایسے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹیم بنائی باہر ہمارے خیر خوانوں کے ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ جس میں ہم نے لوگوں کہا کہ اگر ہمارے اسکول کا طالب میں آپ کو دکھائی دیتا ہے صبح کے وقت میں یا ایسے وقت میں جب اسکول جا رہی ہے تو آپ اس کی تصویر اس کا ویڈیو بنا کے ہم کو دے دیں ہم اس کے فورا اس جگہ پر پہنچیں گے یا اس کے پر روانہ کریں گے اور اس کے بہت بہتر دکھائی دی اور لوگ بھیج بھی دیتے ہیں اور بولتے بھی ہیں بچوں کو ویڈیو میں سنائی بھی دیتا ہے کہ میں آپ کے ہیڈ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان کو مثال دی جاتی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے آگے مشکل حالات میں آگے بڑے ہیں اس ہی شہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سکول سے اور اردو میڈیوم سکول وں ہوسلا بڑے ان کی احمد نہ ٹوٹے اور ان کی امید اس سسٹم پر قائم رہے یہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے میرے ایسا خیال ہے اور یہ اتنے بڑا نساب سلیبس اس کو پورا کرتے ہوئی یہ سب کرنا ایک بہت بڑا کام بہت 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 ایک چیز اس میں اضافی طور پہ آج چونکہ معاشرے کے چیلنجز بہت ہیں موبائل فون کے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں بچوں کے تو پیرنٹس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس میں عمال کرے یہ بلکل صحیح ہے لیکن بہت زیادہ جب آزادان طور پر ان کو دے دیا تو ان کی عمر نہیں ہے اس کو اس کے غلط فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آخر میں ان کو نقصان پہنچ آئے گے اسی طرح سے کچھ نگرانی بڑھانے کی ضرورت ہے اسکولوں میں آکر پوچھنا چاہیے پیرنس کو خود سے بھی ایسا نہیں کہ پیرنس کو فون جائے اسکول سے اس وقت آئے بلکہ خود سے آکے پوچھیں کہ میرا بچہ کیسا چل رہا ہے کیا تعلیمی کار کردگی کیسی ہے یہ سب ہوتے رہنا چاہیے اس کے بعد ہی ہم کچھ امید کر سکتے ہیں بہتر بہت سارے ایسے پروژیکس ہیں اخلاقی ہم زبان کے تعلق سے جیسے بچوں کی زبان جو ہے ان میں فہاش ہی بڑھ رہی ہے اس کے تعلق سے بھی دینی اور اخلاقی تربیت کر رہے ہیں دین کی روشنی میں اللہ تعالی نے جو طریقے ہم بتائے ہے قرآن مجید کے ذریعے حدیث کے ذریعے تو ہم ان کے ذریعے ان کو سکھانے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ اخلاقی بنیادی اصولوں میں سے ہے آپ کی زبان صحیح ہو آپ کے اخلاق اچھے ہو یہ ساری چیزیں ہیں اب جتنا کام کیا جا رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اتمنان نہیں ہو پاتا کیونکہ بچہ ہمارے پاس چھے گھنٹے رہتا ہے اور زیادہ وقت اٹھارہ گھنٹے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ان کی بنتی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری ذمہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوپریشن ملے والدین کا تاکہ جو کچھ یہاں سکھایا جائے جو کچھ تربیت یہاں ہو اس کو جو ہے والدین کے کوپریشن سے اس کے اثرات بہتر طور پر دکھائی دیں تو یہ ایکشوال والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دیں کی طرف اس پوائنڈ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کا وقت صحیح مقام پر نہیں گزر پا رہے ہے وہ یا تو نکل پر دکھائی دیتے ہیں یا پان کے ٹھیلو پر دکھائی دیتے ہیں گھٹکہ کھاتے ہوئے یا سب یہ عادتوں میں جیسے جیسے وہ صحیح راستہ دکھانے والے اگر استاد اور اس کے والدین ہے تو ان کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے مضبط اثرات دکھائی دیں بچہ بھٹکنے سے بچے اس کی سوچ گمرا نہ ہو ساتھی ساتھ اس کی دینی تربیت بھی ہونی چاہیے بچہ عبادت کرتا ہے پرائز کی پابند ساتھی ساتھ اس کے دوست کیسے ہیں کن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے کتنا وقت دوستوں میں گزارتا ہے اگر دوست ہیں تو کون ہیں جا کر میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو باقیدہ دوستوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہاری عادت کیا ہے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی تعلق میں جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو کہتے میں اچانک پہنچ جاتا تھا اور جا کر دوست کے ساتھ میں بڑے حیران بھی ہوتے تھے تو ہمارے والد ہمارے دوست کے والد ہے لیکن میں ان سے پوچھتا تھا اور دوستی انداز میں ان سے بات کر تاکہ میں ان کو سمجھوں کہ وہ میرے بچے کے لئے کتنے فائدہ من ہیں یہ ساری چیزوں پر کب کام ہوگا جب والدین اپنے لڑکے پر توجہ دے تو دیکھیں ہم ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ بچوں کے تعلق سے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں اٹھان چاہیے لیکن اسکول اگر کام کر رہا ہے تو اس کا سپورٹ کیا جانا چاہیے یہ بولنا چاہیے کہ چلو اسکول کے تعلق سے معاملات کھل ہو گئے ہیں لیکن اب جائیں پیرنٹ سے بات کریں جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں یا جو تعلیم کے تعلق سے دلچسپ رکھتے ہیں اور یہ ان کا جو ہے ہماری قوم ہمارے نوجوان تعلیم میں آگے بڑے ان کو کورنر میٹنگ کر کے لوگوں کو ان باتوں کے تعلق سے آگا کرنا چاہیے بیدار کرنا چاہیے کہ لڑکوں کا وقت جو ہے گھر میں پڑھائی میں مسلم لڑکی پورے انڈیا میں فرسٹ آتی ہے وہ کہاں کی ہے ان لوگوں ان گھروں کا ماحول ذمہ داری والا تھا پڑھائی کا تھا نگرانی کا تھا اور ہر طرح سے انہوں نے تربیت کے ماحول کو فراہم کرنے کی کوشش تھی ان بچوں کو تو اس کے بہتر نتائج ان ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے یہ معاملات ہیں اس کے اوپر حقوق کے ساتھ ہم کو ہمارے اپنے فرائد ہیں ان بچوں کے تعلق سے ان کو بھی نبھانے کے لیے بیدار ہونا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اسکول کو کو کارنا چاہیے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب اس کھ ہو سکتا ہے کچھ اس تعلق سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ پڑھانے کا کام نہیں ہے تعلیم تربیت کے بغیر بیکار ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کے عمل کو لے کر چلیں ان شاہ بہت اچھی باتیں معلوماتی باتیں ملی اور انشاءاللہ اس طرح کی یہ جو سلسلہ ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے اور پیرنٹ سے بھی جو اپیل ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنا اعتصاب کریں پیرنٹ اور یہ جو ٹو وے ٹریفیک ہے اس کو جاری رکھیں مسلس مسلس جو ہے سٹوڈنٹ کا پیرنٹ کا اور ٹیچر کا یہ تینوں عزلہ جب ملیں گے تو پھر یہ ایک بہتر ڈنگ سے کام ہوگا اور شبی فاروی صاحب آپ اپنی یہ جو کوشش ہے ماشاءاللہ یہ آپ نے جاری رکھی ہے اس کے بہتر نتائج بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بہتر آئیں گے تو ناظرین یہ ایک مثالی اسکول ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے اور اس طرح کے دیگر اسکول وں موسیقی